فلم پتھان کی کہانی دیز بھکتی سے بھرپور ہے اور اس میں کئی ٹویشٹ اور ٹرم ہیں اس فلم کی کہانی کچھ اس پرکار ہے فلم کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ریسرس اینڈ اینہ ملسیب ونگ رو کے ایجنٹ کبیر کے ساتھ دیز سے بغابت کر دیتا ہے جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیں آج آپ جس فلم کی کہانی اور جس فلم کی چرچہ سن رہے ہیں اس فلم کا نام ہے پتھان کسمیر میں تین سو ستر کو رد کر دیا گیا ہے اس فیصلے سے پتل ملا جاتا ہے وہ بھارت کے اس نرنائے پر اسے سبق سکھانے کے لیے آؤٹفٹ ایکٹس نامک ایک اور آتنکی گروہ کا سہارہ لیتا ہے جس کا سرگنا جن یعنی کی جون ابراہیم ایک سمائے میں رو کا جہاں وارج اور دیز بھکت ایجنٹ ہے جی ہاں دوستو ہم آج آپ کو جس فلم کے بارے میں بتا رہے ہیں اس فلم کا نام ہے پتھان اور سارو خان دیپکا پادکون جون ابراہیم ڈیمپل کباڈیا اسو توس رانا سلمان خان ایک جی ہاں دوستو یہ فلم کی کہانی ہے فلم کی کہانی دیز بھکتی کے فارمولے سے لبریج ہے کسمیر میں تین سو ستر کو رد کر دیا گیا ہے اس فیصلے سے تل ملا جاتا ہے وہ بھارت کے اس نرنے پر اسے سبق سکھانے کے لیے آؤٹفٹ ایکس نامک ایک ایسے آتنکی گروہ کا سہارہ لیتا ہے جس کا سرگنا جم جون ابراہیم ایک سمائے میں روکا جانباج اور دیز بھکت ایجنٹ ہوا کرتا تھا تو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اپنے یوٹیوب چینل راج کا انداز موبیز میں جی ہاں دوستو آگے چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اس فلم کے بارے میں پوری جانکاری مگر ایک مشن میں اس کی گربتی پتنی کو اس کے سامنے کرورتہ سے مار دیا جاتا ہے دیز ہاتھ پر ہاتھ دیئے بیٹھا رہتا ہے اور یہی سے جن کے اندر دیز کے لیے نفرت اور پرتیسوت کی بھاپنا پربال ہو جاتی ہے تو جی ہاں دوستو وہ دیز کے دسمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی دیز کو تحس نیس کرنے پر امادہ ہو جاتا ہے اس بکٹ ستھی کا سامنا کرنے کے لیے انڈین انٹیلیجنٹ فورس کی خوبیا نندنی ڈیمپل کا وادیا اور فورس کے ہیٹ کرنل لوترا اسو توس رانا اپنے سب سے کابل ایجنٹ پٹھان اور اس کی ٹیم کو نیوٹ کرتے ہیں جم کو پکڑ کر ان کے ارادوں کا پتہ لگانے کے اس مسن پر پٹھان کی ملاقات آئی ایس آئی کے ایجنٹ روبائی دیپی کا پادکور سے ہوتی ہے جس کا دیس اگر بدونس کا ہے تو جی ہاں دوستو تو پٹھان کا ایک ہی مقصد ہے اپنے دیس کو بچانا مگر روبائی ان دونوں نائکو اور کھل نائکو کے بیچ ایک ایسا سوتر ثابت ہوتی ہے جو پس کے بکیا گھات کی پہلی سی تھن لائن کے بیچ کھڑی ہے جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیں بھارت کے دو ایجنٹوں کی لاب سٹوری ٹائگر سریز کی فلموں میں دکھائی جا چکی ہے یہاں پٹھان اور روبائی کا بھی لابینگل بنتا ہے روبائی پٹھان کا ساتھ دے گی یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے گی کیا جم اپنے کالے کارناموں میں کامیاب ہو پائے گا دیس کی رچہ کے لیے کسی بھی حد تک جانے والا پٹھان کیا دیس کو بچا پاتا ہے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو فلم کے پردے پر فلم کو انجوائے کرنا ہوگا جی ہاں دوستو پٹھان فلم کا ریویو تو دوستو آپ بنے رہے ہمارے ساتھ پٹھان کے نردیسک صدھار تانند کے کریئر کی شروعات ہم تم سلام نمستے جیسی رومانٹک فلموں سے کی مگر بینگ بینگ اور وار کے بعد بے ایکسن فلموں کی رہا پر نکل پڑے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پٹھان تک آتے آتے انہوں نے ایکسن کی نئی اچائیوں کو چھوا ہے اور فلم کی کہانی تو وہی گزی بٹی ہے جہاں دیس بھکت ایجنٹ اپنے بطن کو بچانے کے لیے کٹی بد ہیں مگر ایکسن اور سسپینس ایفیکٹس کے معاملے میں صدھارت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہالی گوڈ کی اس موبی میں جیمز بانڈ میس این ایمپوسیبیل اور مارول کی فلمیں سری کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں دوستو صدھارت کی یہ فلم مسالہ فلموں کے پیمانے پر پوری طرح سے کھری اترتی ہے فرسٹ ہاپ تھوڑا لمبا لگتا ہے مگر اوبرال ٹرن ٹویسٹ ایک سائٹڈ لوکیشن ہیرو بلن کے بھی سہا اور مات چٹیلے سمباد کومیڈی کا ترکہ جیسے ایلیمیٹ فلم کے پلس ووائنٹ ثابت ہوتے ہیں ایکسن درسوں میں مائیکل چینجنگ ہیلیکاپٹر کی فائٹ اور پہاڑی پر اڑتے ٹرین کے سیکوینس حیرت انگید بن پڑے ہیں فلم کا مجبوط پچھ اس کا اسٹائلیس بی ایف ایکس سینیمیٹو گرافی ایکسن سیگوینس اور سنگیت ہے دنیا پیریس افغانستان یا افریقہ نیا بھی رام لوکیشن کو الگ الگ انداز میں نظر آتے ہیں بیسرم رنگ اور جھومے جو پٹھان جیسے گانے پہلے ہی بلوک بسٹر ثابت ہو چکے ہیں ایک نوٹس کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ کرداروں کے لک اور کاشٹیوم پر خاصی محنت کی گئی ہے جی ہاں دوستو پٹھان میکنگ خان اپنے کمبیک کو صحیح معنیوں میں سمرتھا کرتے ہیں ایس آرکے کا لک ہو آنکھوں اور باڈی لینگوچ کے جریعے کی گئی اداکاری ایک سند رسو کی چپلتا رومانٹک گانوں میں اس کا سویگ اور ایک سولجر دیس سے یہ نہیں پوچھتا کہ دیس کے ان کے لیے کیا کیا ہے جی ہاں دوستو ساروک خان جی کے کچھ ڈائلاغ ایک سولجر دیس سے یہ نہیں پوچھتا کہ دیس نے اس کے لیے کیا کیا ہے وہ پوچھتا ہے وہ دیس کے لیے کیا کر سکتا ہے جیسے ڈائلاغ درسکوں کو سیٹی مارنے اور تالیاں پیٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہاں شاروک اپنی عمر کے انسار ہی رومانٹک ہوتے ہیں فلم کا سرپرائز ایلیمنٹ ہے جن کے روپ میں جان ابراہیم کے کردار کی ماؤنٹنگ بولی بوڈ کی فلموں میں اتنا خفورت اور بیل کراپٹ ویلین قداشی پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے اسے ویلین سے صحیح بھی کم تر نہیں کیا گیا ہے جان نے بھی اپنے کردار میں جان لگا دی ہے ٹائگر یعنی سلمان خان کی بیس منٹ کی اینٹری فلم کو ایک الگ لیول پر لے جاتی ہے سلمان کی موجودگی سے فلم کو بہت پائدہ ملا ہے شاروک سلمان کی جگل بندی اور ایکسن درسکوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اور دوستو خوب پسند آ رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں دیپی کا پادکور کی موجودگی پردے پر کرنٹ پیدا کرتی ہے انہوں نے ربائی جیسی سپائی گرل کی بیبھن پردوں کو خوبی سے جیا ہے بولیوڈ ہیروین کو ہیرو اور بلن کے ساتھ ایکسن درسکوں میں قدم تال کرتے دیکھنا اچھا لگتا ہے ڈمپل کا باڑیا اور اسو توس رانہ نے اپنی بھونکاؤں میں پران پھوکے ہیں سہیوگی کاشٹ اچھی ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں شاروک سلمان اور جان کے چہانے والے اور ایکسن فلموں کے ساکینوں کے لیے یہ ماؤسٹ بوچ فلم ہے اور آپ اسے پردے پر انجوائے کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری کسی فلم کا ریبیو اگر پسند آتا ہے تو دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے اس ویڈیو کو لائٹ با شیئر کرنے اور دوستو اگر آپ اپنے موبائل سیٹ پر سب سے پہلے اس ویڈیو کو اس چینل کی کسی بھی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بیل والا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشن کر دیں تو سب سے پہلے میرے چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی تو دوستو میں ملوں گا آپ کو کسی ایسی ہی بہترین سی فلم کا ریبیو یا اپ ڈیٹ لے کے اسی چینل پر جب تک کے لیے نمشکار دوستو